السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال ہے محترم آصف خان کا سوال کرنے ہیں مفتی صاحب یہودی کسے کہتے ہیں کیا یہودی غیر مسلم کو کہا جاتا ہے پلیز بتائیں یہودی غیر مسلم کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ یہودی غیر مسلم ہوتے ہیں یہودی یوں سمجھیں آپ وہ جماعت ہیں جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں وہ صرف ان کا دعویٰ ہے بس دعویٰ تک بات پر ہوتا ہے اس کے آگے نہیں کیونکہ وہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے جو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتلائی تھی اور اس کتاب کو بھی نہیں مانتے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہی تھی دعویٰ کرتے ہیں اس کو ماننے کا چینجنگ وغیرہ اس میں کر دی ہیں اس وجہ سے یہ بات بولی دی ہیں اس کے بعد سوال ہے محترمہ زکیہ کا وہ سوال یہ کر رہی ہے مفتی صاحب کیا آیت سجدہ اور شکرانے کا سجدہ کرنے کے لیے وضوح ہونا ضروری ہے جی آیت سجدہ یا شکرانے کا سجدہ جو بھی آپ کریں اس کے لیے وضوح کا ہونا ضروری ہے بغیر وضوح کے نہیں کرنا چاہیے